اچھا واقعی میں اکل جائیں گے اور مجھے وہاں سے اتنے اچھے شاپنگ کرنی ہے میں وہاں پہ نا ایک اچھا سونیا کیا ہے میں نے رمشا اور علی کو کھانا کیلا دیا رمشا سو گئی اور علی کاٹن دیت رہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں مجھے کیوں بتا رہی ہو میں تمہیں اس لئے بتا رہی ہوں بچوں کا خیال رکھنا میں ہسپیٹل کھانا لے کر جا رہی تم پریشان متو میری آپی سے بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہسپیٹل کھانا لے کے میں آ جاؤں اور فلک سے کہنا کہ گھاری رکھے اور بچوں کا اچھے سے خیال رکھے شام تک آ جاؤں گی میں لیکن مجھے تو ان کو دیکھنا ہے میں کھانا لے کر جاؤں گی ان کو کنکو بڑا رومانس نہیں چڑھ رہا تمہیں تم پلیس بات میں چھلی جانا ابھی مجھے جانے تو پھر سکون میں رو گی تم وہ تم کنزا بھابی سے بات کرو وہ تو تمہاری ہر بات سنتی ہے کیا دماغ خراب ہے تمہارا فسواؤ گی مجھے میں تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی مت جاؤ کنزا بھابی کا مو ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی تمور کو کون سا ہوش آئے ابھی اگر تم جاؤ گی بھی تو اس سے کیسے پتا چلے گا کہ تم اس کی تازیت سوری عیادت کو آئی ہو میری مانو تو ابھی مت جاؤ جب تمور کو ہوش آ جائے نا تب جانا نمبر بنانے کا بھی فائدہ ہوگا سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں اور ویسے بھی مجھے اممہ کو اپنی شکل دکھانے جانا ہے تم اچھے سے خیال رکھنا اور یہ مجھے دو شکر ہے ڈاکٹر صاحب اب تیمول خطرے سے باہر ہے الحمدللہ یہ خطرے سے باہر ہے اور ان کی حالات اب پہلے سے زیادہ سٹیبل بھی ہو رہی ہے شکر ہے آئیں سہیل صاحب مجھے آپ سے کوئی ڈسکس گئے جی پریز آئیں شکر ہے تم ہوش میں آ گئے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو پتر میرا کیا ہوتا ہمیں کون زمانتا میں نے بہت دعائیں مانگی کہ تمہیں اللہ میری عمر بھی لگا دے لیکن تمہیں کچھ نہ ہو آپ کی دعاوں نے پچا لیا باگی تمہیں کچھ نہ ہو 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 تمہو سب سلامت ہے تمہو سب کچھ ہے میرے خدا کی بندی اتنی منتیں کی میں نے تم سے کہ تم گھر چلی جاؤ آرام کر لو تھوڑا سا بچوں کو دیکھ لو مجال ہے تمہاری بھاوی نے ایک بات بھی میری سوئی ابھی یہ غلط ہے کھا جانا سے یہ بچوں کے پاس نہیں نہیں تم گھر چلو کے ساتھ میں تب ہی جاؤں گی ورنہ میں یہی ہوں موسیقی 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 موسیقی